بسم اللہ الرحمن الرحیم ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان شمشاد مانگٹ ویسے تو آپ جانتے ہوں گے کہ پاکستان اور انڈیا کے کھلاڑیوں کا آپس میں مقابلہ جاری رہتا ہے ایک وقت تھا کہ جوید میادات، سنیل گواسکر، دلیب دینگ سارکر، کپل دیو، عمران خان، زہیر عباس ان کے درمیان مقابلہ جاری رہتا تھا اگرچہ بڑے بڑے ریکارڈ جو ہیں وہ کپل دیو یا سنیل گواسکر کے پاس تھے جیسا کہ دس ہزار رنج جو ہے سب سے پہلے دنیا میں سنیل گواسکر نے بنائے اور اسی طرح ایک وقت ایسا تھا کہ کپل دیو دنیا میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی تھے لیکن مشہوری اور مرد مدان جنہیں کہا جاتا ہے انہیں پاکستانی ہمیشہ سرخ رو ہوئے جیسا کہ جوید میادات اور اسی طرح عمران خان کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے حوالے سے ایک مقابلہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے کروایا کہ دنیا کا بہترین کپتان اب تک کون گزرا ہے تو اس میں جناب عمران خان جو ہمارے عیسو کے وزیراعظم ہیں انہوں نے ویرات کولی کو ہرا دیا تھا اور یہ فتح بھی اگرچہ معمولی مارجن سے تھی لیکن بھارتیوں نے اس پہ کافی واویلا بھی کیا تھا اور آگ بگولا بھی ہوئے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ویرات کولی جیت رہے تھے لیکن پھر اچانک عمران خان کے پہنچ زیادہ ہو گئے حالانکہ انٹرنیشنل کانسل جو ہے وہ کسی کی طرف داری نہیں کرتی وہاں جو مداہین اپنے ووٹ کاسٹ کرواتے ہیں ان کے مطابق فیصلہ کر دیا جاتا ہے ابھی گزشتہ روز ایک مقابلہ انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے کروایا کہ کورڈ ڈرائیو جو ہے وہ زیادہ دلکش ویرات کولی کا ہے یا بابر آزم کا ہے اس کے ساتھ انہوں نے مزید دو کھلاڑی بھی شامل کیے تھے ان میں نیوزی لینڈ سے کین ویلیم سن اور انگلینڈ سے جو ہے روٹ کو شامل کیا گیا تھا لیکن جب مداہین کے ووٹوں کی تعداد کی گنتی کی گئی تو بابر آزم کے حق میں چھالیس ووٹ آئے جبکہ دوسری طرف جو ویرات کولی ہیں انہیں پینتالیس اشاریہ نو ووٹ ملے یعنی معمولی مارجن سے بابر آزم کا پلڑا باری رہا جبکہ دوگر جو دو کھلاڑی ہیں اگر پوائنٹس ٹیبل پہ دیکھا جائے تو ان کی زمانتی زبت ہوگی مثال کے طور پہ جوئے روٹ جو ہیں ان کو ایک شاریہ ایک ووٹ ملے جبکہ کین ویلیم سن جو ہیں سات اشاریہ ایک ووٹ لے کے تیسرے نمبر پہ رہے تو اس طریقے سے جو آخری دو کھلاڑی ہیں ان کی تقریباً زمانتی زبت تھی یعنی کہ ان کو دوبارہ مقابلے میں بھی شمار نہیں کیا جا سکتا اور بابر آزم نے ویرات کولی کو کورڈ ڈرائیو کے حوالے سے ہرا دیا اس میں بھی بھارت میں بڑی لے دے ہوئی اور بھارتیوں کو یہ کہنا ہے کہ ہمارا جو ویرات کولی ہے وہ ایک عظیم کھلاڑی ہے اس کے ساتھ ایک ریکارڈ کا جو ہے وہ ایک امبار لگا ہوا ہے جبکہ جو بابر آزم ہیں بلکل ابھی ان کے جنئر ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویرات کولی بھی دنیا کا بہت بڑا کھلاڑی ہے اور اس نے بہت کام وقت میں بہت زیادہ رنز بنائے ہیں وانڈے کرکٹ میں بھی ٹیسٹ کرکٹ میں بھی اور ٹی ٹونٹی میں بھی میرے پاس دو دستیاب ریکارڈ ہے اس کے مطابق ویرات کولی کی جو وانڈے کی ایوریج ہے وہ انسٹھ اشاریہ تین پوائنٹ ہے جبکہ ٹی ٹونٹی میں ان کی ایوریج ہے وہ پچاس اشاریہ پانچ پوائنٹ ہے اس لحاظ سے وہ اس وقت دنیا کے واحد کھلاڑی ہیں جنہوں کی تینوں فارمیٹ میں ایوریج جو ہے وہ پچاس سے اوپر ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے بابر آزم جو ہیں وہ وانڈے میں ان کی ایوریج جو ہے وہ پچپن اشاریہ نو اور ٹی ٹونٹی میں پچپن اشاریہ نو اور پھر ٹیسٹ میں چوالیس اشاریہ تین ان کی ایوریج ہے یعنی وانڈے اور ٹی ٹونٹی کی ان کی ایوریج جو ہے وہ برابر ہی ہے لیکن کور ڈرائب کھیلنے کے حوالے سے ان کا جو سٹائل ہے وہ سب سے زیادہ مداہین نے دنیا میں پسند کیا اس میں صرف پاکستان کے ووٹر نہیں تھے بلکہ انڈیا سے بھی تھے سری لنکا سے بھی تھے بنگلہ دیش سے بھی تھے آسٹریلیا سے بھی تھے اور انگلینڈ سے بھی تھے گرزے کے دنیا میں جہاں بھی کرکٹ کھیلی جاتی ہے ان مداہین نے یہ ووٹ ڈالے کہ کورڈ ڈرائیو کس کا زیادہ دلکش ہے تو بابر آزم نے ورات کولی کو اس دلکش کورڈ ڈرائیو کے مقابلے میں ہرا دیا اور اس پہ انڈیا میں انڈیا کے جو تماشبین ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وہ تماشائی کام میں تماشبین زیادہ ہیں کیونکہ جب بھی انہیں مقابلے میں ہارنا پڑتا ہے تو پھر وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ دنگا فساج شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں پاکستان کے تماشائی جو ہیں وہ پروامن رہتے ہیں جیت ہو یو ہار اس کو انجائے بھی کرتے ہیں لیکن بھارت سے ہار ہمارے لیے بھی کافی مشکل ہوتی ہے تو ناظرین ماضی میں جس طریقے سے ہمارے کھلاڑیوں کا مقابلہ ہوتا رہا ہے جس طرح جوید میاں داد کا سنیل گواسکر اور دیگر کھلاڑیوں سے مقابلہ تھا اسی طرح ہمارے سلیم ملک صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے کھلاڑیوں پہ حاوی رہے انڈیا کو یاد ہوگا کہ کلکتہ کے میچ میں جب سلیم ملک نے صرف پانچ اوورز میں ستر رنز کا حدف عبور کر کے پورے انڈیا پہ سکتہ تاری کر دیا تھا اور آج تک ہم اس فتح کا مزا نہیں بھولے اور انڈیا والے اس کس کا اثر وہ نہیں بھولے تو یہ مقابلے دونوں ملکوں میں جاری رہتے ہیں ایک لحاظ سے یہ خوش آئند بھی ہے کہ یہ کھیل کا مدان ہے اور کھیل میں مقابلے جاری رہنے چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جل بھن جانے والی بات نہیں ہے کیونکہ ورات کولی اگر ایک بڑا کرکٹر ہے تو یہ بھی اللہ پاک کا ایک کرشمہ ہے کہ وہ بڑا کرکٹر ہے اس میں ہمارا یا انڈیا والا کو کوئی کمال نہیں اس سے پہلے سچ انٹرلوڈ کر جو ہیں انہوں نے سنچریوں کی سنچری بنا ڈالی تو اس پہ بھی میرا نہیں خیال کہ پاکستانیوں نے اس کے اوپر جل بھن گئے ہیں بلکہ پاکستانیوں نے سچ انٹرلوڈ کر کو انجائے کیا جب تک وہ کھیلتے رہے دوسری طرف ہمارے جو کھلاڑی جب بھی کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیتے ہیں تو بھارتیوں کو پیٹ میں مروڈ اٹھتا ہے اب یہ دلکش ڈرائیو کا اگرچہ معمولی مارجن سے یہ فتح ہے لیکن بھارتیوں کو حضم نہیں ہو پا رہی چونکہ ان کی گھٹی میں ہے کہ جلنا اور سڑنا شمشاد مانگڑ کو اس ہٹ سٹوری سے اجازت دیجئے اللہ حافظ